نمشکار میں ہو یاسمیر سشان سنگھ راجپوت کی موت کو ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے بیتے کئی دنوں سے ان کے سوسائیڈ کو لے کر ترہا ترہا کے قیاس لگایا جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے دعووں کی معنی فلم انڈسٹری میں ایک بڑے گروپ نے ان کا بوائکوٹ کر دیا تھا کچھ رپورٹس کی معنی تو فلم پانی کے نا بننے کے بعد سشان ٹوٹ کر دی پر یہ معاملہ آخر کیا تھا؟ کیا بڑی فلموں کو نہ کہنا پڑا مہنگا؟ سوشل میڈیا پر چرچہ ہے کہ سوشانت شیکھر کپور کے ساتھ فلم پانی کرنے والے تھے یہ فلم پانی کی کمی کی سمسیا پر تھی اور شیکھر اسے بڑے سکیل پر بنانا چاہ رہے تھے حالکہ ایسا کہا جا رہا تھا کہ اس فلم کے پروڈیوسر آدیت چوپڑا سوشل ایشیو پر زیادہ پیسہ حسانہ نہیں چاہ رہے تھے رپورٹس کی مطابق فلم یشراج بینر تلے بننی تھی بتایا جاتا ہے کہ سوشانت نے اس فلم میں کام کرنے کے لیے کافی محنت بھی کی پانی کی وجہ سے انہوں نے گیارہ فلموں کے لیے نہ کہہ دیا تھا اس میں آدیت چوپڑا کی ایک فلم بھی شامل تھی قریب ایک گیارہ مہینے انتظار کرنے کے بعد پانی نہیں بنی رپورٹس کی مانے تو سوشانت نے جو فلم میں چھوڑی تھی ان میں باجی رو مستانی، راملیلا، پدما ورد بے فکرے سمیت کئی فلم میں شامل ہیں سوشانت کی ریچیکٹ کیوں زیادہ تر ساری فلم میں ہٹ ثابت ہوئی تھی وہی خبریں یہ بھی تھی کہ انہیں کئی فلموں سے باہر بھی کر دیا گیا تھا سوشانت نے بھی ایک انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نیو کمر ہوں اور فلم میکر مجھ پر اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو ان کو ڈاؤٹس ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر آپ نے وہ فلم نہ بنانے کا فیصلہ لیا تو آپ مجھے دوسری فلم نہیں دے سکتے وہ بھی اس لیے کیونکہ میں نے کئی فلموں کو منع کر دیا ہے سوشانت نے ایک اور انٹرویو میں بتایا تھا کہ پانی کے لیے دس مہینے کڑی محنت کے بعد انہیں پتا چلا کہ فلم نہیں بنے گی اس کے بعد انہوں نے ایک فلم کا انتظار کیا لیکن انہیں وہ بھی نہیں دی گئی اس کے بعد وہ ٹوٹ گئے تھے ان سے جب پوچھا گیا کیا اس وجہ سے آپ کے اور عادتے چوپڑا کے پیچھ درار آ گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو عادتے کو تیہ کرنا ہے شیکھر کپور کا وہ پرانا ٹویٹ 2016 میں شیکھر نے ٹویٹ کیا تھا پانی کے نا بن پانے سے میں بھی اتنا ٹوٹ گیا جتنا تو میں نے ایسا ایکٹر نہیں دیکھا جس نے اتنی زیادہ تیاری کیا کندے پر سر رکھ کر روئے تھے شیکھر کپور نے سشانت کی موت کی بار ٹویٹ کیا تھا مجھے ان لوگوں کی کہانی پتہ ہے جنہوں نے تمہیں اتنا نراش کیا کہ تم میرے کندے پر سر رکھ کر روئے تھے کاش ان چھے مہینوں میں میں تمہارے آس پاس ہوتا کاش تم نے مجھ سے بات کی ہوتی تمہارے ساتھ جو ہوا وہ ان کا کرم ہے تمہارا نہیں ان سب باتوں سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سشانت سنگھ فلم پانی کے نا بن پانے سے کافی دکھی تھے ایک تو اس فلم کے چکر میں انہوں نے کئی بڑے پروجیکٹس کو نہ کیا وہیں بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤس نے بھی انہیں فلم دینا بند کر دیا کیا یہی وجہ ہے کہ سشانت اتنا ٹوٹ گئے تھے کیا واقعی سشانت سنگھ راجپورت کو پانی لے ڈوبا کیا پانی نے ہی لے لی سشانت کی جان